نمشکار میشن جینئس مائنڈ سے سنچی ملک ہمارے ایک ویور کا سوال ہے یوٹیوب ویور کا سوال ہے کہ شریر میں آتما کہاں ہوتی ہے اس کا جواب میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں شریر میں آتما پورے کے پورے شریر میں فیعلی ہوتی ہے کوئی ایک پرٹیکلر پوائنٹ نہیں ہے کہ آتما یہاں پر ہے اور یہاں پر نہیں ہے اگر میں ایسا کہوں کہ آتما صرف آئی بروز کے سینٹر میں ہے اور باقی جگہ پر نہیں ہے تو یہ بے مانی ہوگی یہ ایک مس نومر ہوگا کیونکہ اگر پیروں میں آتما نہیں ہے تو پیر چل کیسے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا تو ہوتا کیا ہے آتما ہاں آتما کو انبھو کہاں کیا جا سکتا ہے جیادہ انبھو دونوں آئی بروز کے سینٹر میں ہوتا ہے جیادہ انبھو دھیان کرتے ہیں تو یہاں انبھو کیا جا سکتا ہے لیکن اسی دھیان کو میں اپنے پیر کے انگوٹھے میں بھی کر سکتا ہوں تو آتما وہاں پر بھی موجود ہے ایکشلی پورے شریر میں فیلی ہوئی ہے آپ ایسا مان سکتے ہیں چیتنا ہے ایک اوڑجا ہے شریر کے جس حصے میں بھی آپ کو اوڑجا محسوس ہو سکتے ہیں سمجھ لیجئے کہ آتما وہاں پر ہے تو آتما ایک اوڑجا ہے جو ایکشلی ہم آتما ہی ہیں آتما اوڑجا ہے جس کے کارن ہمارا یہ شریر چل رہا ہے جس کے کارن ہم ساری حرکتیں کر رہے ہیں ہماری پران اوڑجا آکٹیویٹڈ ہے چل رہی ہے سوانس چل رہی ہے شریر میں بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے یہ شریر آکٹیو ہے جس دن جب مرچیو کا پروسس ہوتا ہے تو مرچیو کے پروسس میں یہ اوڑجا سمٹنی شروع ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اوڑجا سب سے پہلے پیروں کی طرف سے سمٹنی شروع ہوتی ہے اور پیر تھنڈے پڑنے شروع ہوتی ہے یہ بڑی کومن آبزرویشن ہے کسی کے گھر میں بھی کسی کے بھی کوئی ایسی مرچیو ہوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیشہ پہلے پیر تھنڈے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو پیر تھنڈے ہوں گے پھر گھٹنوں سے نیچے تک کا پورا حصہ تھنڈا پڑ جاتا ہے پھر تھائیس تھنڈے ہو جاتی ہیں نیچے کا پورا ایریا تھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے ارجہ جیسے سمٹ رہی ہے فائنلی پوری چیتنا سمٹتے ہوئی ایک پٹیکلر چکر پر آ جاتی ہے جس چکر پر آپ سب سے زیادہ جیئے ہیں دھیانیوں کی ارجہ جنہوں نے میڈیٹیشن کیا ہے ان کی ارجہ کراؤن پر یا تھڑائی پر آتی ہے جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کیا جو سارا جیون اور چیزوں میں لپت رہے ہیں کھان پین میں لپت رہے ہیں کیول بھوگ سنسار کی کھان پین اور یہ سواد اور وہ سواد اور اپنے شریر کو میں ایسے بنانوں ویسے بنالوں تو روٹ چکر پر ان کی ارجہ گٹھی ہو جاتی ہے اور پھر وہیں سے ایکزٹ ہوتی ہے وہیں سے پران تیاغتی ہے سمیلرلی مولادھار جسے میں کہہ رہا ہوں اس سے ارجہ باہر نکلتی ہے انرجی آتما باہر نکلتی ہے سمیلرلی دوسرا جو سیکرل چکر ہے سارا جیون کسی نے سیکس کے بارے میں ہی سوچا ہے اس کا من اسی چیز پر ایک اندرت رہا ہے تو یاد رکھئے مرتیوں کے سمیے بھی آپ کا دھیان وہیں جائے گا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی پشو نہیں بن سکتا یاد رکھئے نیچے کے تین چکر جو ہمارا ماننا ہے آپ گیتا میں اس چیز کی بیاکیا پڑ سکتے ہیں میں اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں تو بھگوان شرکشن فرما رہا ہے کہ آن سمیے جس چیز کو بھجتا ہوا جس چیز کو یاد کرتا ہوا منوشع شریر چھوڑتا ہے اسی جیون کو اسی جونی کو پرابت ہوتا ہے یہ بلکل کلیر کٹ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی میری طرف سے ایک بھی ورڈ ایڈیٹ نہیں ہے تو جس چیز کو یاد کرتا ہوا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا انسان کبھی کبھی بھی جو وہ ہے کیا وہ جانور بن سکتا ہے میرے ساپ سے تو بلکل بن سکتا ہے اور ہم نے کتنے لوگوں کا پاس لائف رگریشن کر کے جانور بننے والی پچھلی جیون میں جو جانور تھے وہ بھی جین اس کو بھی ہم نے سمجھا ہے اس کو بھی ہم نے جانا ہے اس کے بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہیں اب مرتے ہوئے اگر کوئی ویکتی سیکس چکر پر اٹکا ہوا ہے تو قدرت نیچر پرکرتی پورا انتظام کرے گی کہ آپ کی آخری ڈیزائر پوری ہو اگلا جیون ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پر آپ کو سیکس آب ایویلیبل ہوگا لیکن وہ انسان کا ہوئی جروری نہیں اب جیسے ہرن ہے ہرن کی پیچھے بہت ساری مادائیں ہوتی ہیں جو کستوری والا ہرن ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری مادائیں ہوتی ہیں چالیس چالی پچاس پچاس مادائیں ہوتی ہیں اب جانتے ہیں اس بات کو اس بات کو سمجھ لیجی اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہی اچھا کدرت پوری کر رہی ہے کبھی انسان تھا وہ سکتا ہے کبھی انسان رہا ہو لیکن اب وہ مرنے کے بعد اس کو انسان کا روپ نہیں دیا گیا کیونکہ انسان کے اندر ایک مرے آتا ہے اس کی اس ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے اس کے شریر کو وہی چیز چاہیے تو وہی آپ کو دی جاری ہے اسی طریقے سے اور جنم دیے جاتے ہیں جیسے اگر کوئی دھن کا سمرن کرتے ہوئے مرتا ہے یہ شفتروں میں لکھا ہوئے انتقال جو لکشمی سمرے ایسی چنتہ میں جو مرے سرپ جونی بل بل اترے تو اگر کوئی اس طرح سے چنتن کرتے ہوئے مرتا ہے دھن کا چنتن کرتے ہوئے مرتا ہے بار بار پیسہ 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 کر رہا ہے یقین مانیے اس کو پیسہ کے لیے ہی اویلیبل کروا دیا جاتا ہے دھن پر ساپ بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ پڑا ہے بیٹھے رو یہاں پر تمہیں پیسہ چیئے تھا بھیل گیا اب بھوگو اسے اس کے لیے انسان بننا جرور ہی نہیں ہے کیونکہ انسان کے شریر کی قیمت بہت جاتا ہے ایسا گروانی میں مینشنڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جیون اتنا پیش قیمتی ہے کہ دیوتا بھی اس شریر کو پانے کے لیے ترستے ہیں اس شریر میں رہ کر اگر ہم اتنے لوگر لیول کے کام کریں گے تو چیتنا وہی سے باہر نکلے سیمیلرلی سیمیلرلی چیتنا اگر ہردہ پر میری رشتہ دار میرا پیار میری میرے دوست میرا یہ میرا وہ تو چیتنا ہردہ پر آکر اکٹھی ہو جائے گی یہ تو بالکل لائیو چیزیں دکھتی ہے نا اپنی آنکھوں سے آپ کے چکر دکھائی پڑتے ہیں میں کیسے کہہ دوں گا کہ جس سمیں آپ کی چیتنا نکلنے والی ہوتی ہے تو چیتنا پوری اسی پوائنٹ پر آکر اکٹھی ہو جاتی ہے جس جگہ پر آپ کے سب سے زیادہ واسنہ ہوتی ہے سیمیلرلی یہ میرا میرا گھر میرے دوست میرے بچے میرا پیار میری پتنی میرا پتی اسی حساب سے آپ کی واسنہ مہاں سے چیتنا نکلتی ہے ربھائی اسی کے حساب سے اگلا جنب ہوتا ہے نیکس تھروٹ چکر ہے جیان کے لیول پر آپ جی رہے ہیں تو یہاں سے نکلتے ہیں مو سے پرانہ نکلتے ہیں کئیوں کے آنکھوں سے پرانہ نکلتے ہیں لوگ اپنے عشت اور گرو کو یاد کرتے ہیں جو میڈیٹیشن والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور انت میں بہت بھاگیشالی لوگ ہوتے ہیں جن کے کراؤن چکر سے پرانہ نکلتے ہیں ساری اوڑ جاتی ہے اور آنکھیں اوپر کے اور چڑھ جاتی ہیں اور چیتنا وہاں سے نکلتے ہیں تو چیتنا شریر کے سارے شریر میں پائی جاتی ہے اور اسی کسی پٹیکولر چکر سے ہی بہار نکلتے ہیں اور ہمیں پریاس کرنا چاہیے جیون بر یہ پریاس ہونا چاہیے کہ نیچے کے چکروں کو انکلین کرتے جائیں اور اپنی چیتنا کو وہاں سے اٹھائیں اور دھیرے دھیرے چیتنا کو کراؤن چکر پر لے کر آئیں تو جس چکر سے ہماری جیتنا بہار نکلے گی ویسی ہی گتی ہمیں فائنلی پرابت ہوگی جہی اس ویڈیو کو میں فینش کرتا ہوں آپ کے مند میں بہت سارے سوال ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ روض بھی کریں گے اس بات کا کہ چیتنا ہی نہیں انسان کبھی پچھو نہیں ہو سکتا یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ میری ڈیریکٹ اوبزرویشن ہے اس میں میں اپنی اوبزرویشن کو میں جو بھی شکریہ 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 شکریہ